لاد لاب کو پیارا ہے تو ہمیں یہ ملک پیارا ہے ملک کا عوام پیارا ہے اس ملک کی فوج پیاری ہے اس ملک کے ادارے پیارے ہیں اس ملک کی املاک پیاری ہیں کسی مائی کے لال کو پاکستان توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے بیرون کا ایجنٹ بننے کی اجازت نہیں دیں گے اور کوئی اس کو سہولت مہیا کرے گا تو جمعیت علماء اسلام اس کو بتا دے گی کہ سہولت کیسے مہیا ہوتی ہے چیف جسٹس صاحب آپ کو ہم نظر نہیں آتے تو نہ آئیں انڈیا کے ٹی وی چینلز دیکھ لیں عمران خان نے وہ کچھ کیا ہے 75 سال میں جو ہندوستان خود نہیں کر سکا جو دشمن نہیں کر سکا آج ایک ہندوستان میں جشن منائے جا رہے ہیں ایک چیف جسٹس کے چمبر میں جشن منائے جا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب اس ملک کے دشمن کو آپ نے چھوڑنا ہوگا انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے اور اگر نہیں تو ہم بھی سپریم کورٹ کے باہر بیٹیں گے پھر آپ انصاف کے تقاضے پورے کرنے پر یہ پاکستان کے عوام آپ کو مجبور کرے گی آج ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں صبح اسلام آباد پہنچیں گے پانچ گھنٹے پانچ دن پانچ مہینے پانچ سال مولانا فضل الرحمان کا جو حکم ہوگا ہم اس پر لبیک کہیں گے اور میں آج یہاں سے صوبہ سن کے عوام کو بالخصوص پورے پاکستان کے عوام کو بالعموم گزارش کرتا ہوں کہ ہم نکل پڑے ہیں آپ بھی نکلیں راستے میں ہمیں جوائن کرتے جائیں جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے تو یہ جے یو آئی کی پرانی عادتیں رہی ہیں ہم اپنے ریکارڈ بناتے بھی خود ہیں توڑتے بھی خود ہیں ہم پچھلے دو لانگ مارچوں کا ریکارڈ کل اسلام آباد میں آپ کو توڑ کر دکھائیں گے پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج ہوگا پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا پرامن احتجاج ہوگا درخت کا پتہ بھی نہیں گرے گا املاق بھی محفوظ ہوں گی سپریم کورٹ کی دیواریں بھی محفوظ ہوں گی اسلام آباد کے روڈ اور راستے بھی محفوظ ہوں گے اور دہشتگرد عمران خان کو اس کے مندقی انجام پر پہنچا کر انشاءاللہ واپس آئیں گے آپ کا کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں جی فیصلہ یہ ہوا تھا کہ شارٹ نوٹس پہ ہم نکل رہے ہیں ہر جماعت اپنے اپنے کافلے لے کر نکلے گی چونکہ یہ فیصلہ تھا تو جی ایو آئے اپنا کافلہ لے کر نکل رہی ہے باقی جماعتوں کے بھی اعلانات آپ کے سامنے ہیں تمام کے تمام کافلے اسلام آباد میں کٹھے ہوں گے میں نے آپ کو بتا دیا نا پانچ سال کے لیے محرنہ صاحب کہیں گے تو ہم پانچ سال بھی بیٹھیں گے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے کہ کتنے ہم محرنہ صاحب کے حکم پہ جا رہے ہیں جتنے دن کہیں گے اتنے دن کے لیے جا رہے ہیں باقی آپ نے دیکھا ہے جب ہم نے اسلام آباد گئے تھے ڈی چوک کے لیے پشاور موڑ پہ روکا گیا تھا تو ہم رک گئے تھے ہماری شلواریں وہاں دیواروں پر نہیں لٹک رہی تھیں اٹھتے ہوئے ہم نے روڈ پر جھاڑو پھیر کر اٹھے تھے ہم اتنے پر امن ہیں کہ جاتے جاتے روڈ پر جھاڑو پھیر کر بھی نکلتے ہیں تاکہ گندگی نہ ہو تو ہم کیسے امن امان کو ہاتھ میں لیں گے انتظامی ہماری ہے پولیس رینجرز آرمی ہماری ہے ایسے ہو نہیں سکتا کہ جمعیت علماء اسلام کے کارکن کے ہاتھ سے کسی بندے کے جو ہے ایک بال کو بھی نقصان پہنچے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا میں نے پیپلوس پارٹی کی تو مرکزی جنرل سکری جو فرطاللہ بابر صاحب ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لی ہے انہوں نے کل شرکت کا اعلان کیا ہم ان کو خیر مقدم کہیں گے ہم درخواست کر چکے ہیں ہم کل کر چکے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب کو اور آج بھی میں درخواست کرتا ہوں یہ میرے تمام کارکنان درخواست کر رہے ہیں کہ رانہ صاحب ہم پر امن ہیں ہم پی ٹی آئی کے دشتگرد نہیں ہیں جنازے اٹھانے کے بعد ہم نے امن امان کا جھنڈا بلند کیا تھا ہماری درخواست ہوگی کہ اسلام آباد میں ون فارٹی فور جب تک ہم ہیں ختم کیا جائے میں امید کرتا ہوں کہ حکیم رانہ سناؤلہ صاحب ہماری درخواست کو قبول کرتے ہوئے ون فارٹی فور حکمت چلاتے ہوئے اچھا نسخہ کریں گے اور ون فارٹی فور کو ختم کریں گے بہت شکریہ جی تینکیو ویری مچ